دوستو مانسر جیل جمہو سے لگ بگ 62 کلومیٹر کی دوری پر ستھیت ہے اس جیل کی لمبائی لگ بگ ایک میل اور چڑھائی آدھا میل ہے اس کے چاروں اور بڑے بڑے گھاس کے میدان ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں بہت ہی گنا جنگل بھی ہے یہاں پر کئی ٹورسٹ پکنک منانے آتے ہیں دوستو اس جیل میں کروڑوں کی تعداد میں مچھلیاں اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے پانی میں رہنے والے جانور بھی پائے جاتے ہیں اس جیل کو مانسر جیل بھی کہا جاتا ہے مانسر جیل سے کچھ کلومیٹر دور ایک دوسری جیل بھی ہے جسے سورنسر جیل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دونوں جیلیں آپس میں گہری سورنگ سے جڑی ہوئی ہیں ہندو پرانی کتھاؤں کے انسوار مانسر جیل کا نرمان ارجن کے بیٹے ببروہن کے تیر مارنے سے ہوا تھا دوستو ہوا یوں کہ ببروہن نے گلتی سے اپنے پتا ارجن کا سر دھڑ سے الگ کر دیا تھا جبکہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اسی کا بیٹا ہے وہ ارجن کا سر لے کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا تو اس کی ماں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی اس کی ماں نے اسے بتایا کہ یہ تمہارے پتا جی ہیں ببروہن یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہو گیا اور ساتھی ساتھ بہت ہی دکھی بھی ہو گیا اب اس کے پاس اپنے پتا جی کو واپس سے زندہ کرنے کا صرف ایک ہی اپائے تھا اور وہ تھا ناغمنی ببروہن نے پتال لوگ جا کر شیشناک سے ناغمنی لانے کا سوچا جب اس نے پتال لوگ جانے کے لیے اپنے دنشے سے بانڈ درتی پر چلایا تب وہیں بانڈ جا کر سرنسر سے گس کر مانسر جا کر نکلا جس سے کہ ایک گہری سرنگ بن گئی جو کی پتال لوگ تک جاتی تھی ببروہن اس سرنگ میں گس کر پتال لوگ جا کر شیشناک سے وہ ناغمنی لے آیا اور اپنے پتا جی کو واپس سے زندہ کر دیا جب وہیں اس سرنگ سے باہر آیا تب دیرے دیرے پتال کا پانی اس سرنگ سے باہر نکلا اور دو جیلوں کا نرمان ہوا ایک تھا مانسر اور دوسری تھی سرنسر دوستو اسی طرح مانسر اور سرنسر کا نرمان ہوا مانسر اور سرنسر آپس میں جڑوا جیلے ہیں جو کی ایک دوسرے سے تیس کلومیٹر دور ہیں سرنسر جیل میں ایک آئیلینڈ یعنی کی ایک دوئی بھی ہے جہاں پر ہزاروں چمگادڑے رہتی ہیں جیل کے پوروی تٹ یعنی اسٹن کوسٹ پر شیشناک جی کا مندر ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں شیشناک کا بسے رہا ہے مانسر جیل میں کئی جگہیں ایسی ہے جہاں کی گہرائی لگ بگ پتال تک ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یدی آپ یہاں کے پانی میں رہنے والے کسی بھی جیب سے چھیڑ چار کرتے ہو تو آپ کو قدرتی بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا یہاں پر اکثر کچھ نہ کچھ حادثے ہوتے رہتے ہیں دوستو ایک مارچ دوہزار ستارہ میں بھی یہاں دو ویکتی ڈوب کر مر گئے تھے اس جیل میں رہنے والے سبھی جانوروں پر دیوی دیوتاوں کا آشرباد ہے اس جیل کے پانی کو بہت ہی پویتر مانا جاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر آپ اس پانی میں نہ آتے ہو تو آپ کو کئی روکوں سے مکتی ملے گی دوستو یہ جیل لگ بگ بارہ ہزار سال پرانی ہے تو دوستو یہ تھی مانسر جیل کی پوری کہانی آشا کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی تو پلیز ایسا لائک کریں اور یہ انفارمیشن اپنے دوستو تک بھی پہنچائیں دنیا